این الحمدللہ وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْثٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا صَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا أَذِيمًا أما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدَعٍ وَكُلَّ بِدَةٍ ذَلَالًا وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ أما بعد أعوذ بربك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ربِّ زِدْنِ علماء اللهم ربِّ زِدْنِ علماء ربِّ اَسِّر وَلَا تُعَسِّر وَتَمِّم بِالْخَيْر بے شک تمام تعریف اکیلِ اللہ وحده لا شریک کے لئے سزاوار ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں مجھ سے توبہ کرتے ہیں مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مسلدھار ہو اور اس کی اکیبار دیگر نازل ہونے والین اعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے اور بپنا درود و سلام واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیما وعلا علی ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیما وعلا علی ابراہیما انکا حمید مجید حاضرین جمعہ میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں اور پردنشین خواتین و حضرات میری ماں و بہنوں آج کے خطاب کا عنوان عبادت کا شوق وعبد رب وقحت تایاتی کل یقین اور تم اپنے رب کی عبادت کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے محترم حاضرین مرتے دم تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے یہ ایک بہت عظیم مشن ہے ایک مسلمان کے لئے ایک ایمان والے کے لئے یہ ایک بہت عظیم مشن ہے عبادت کب تک کرنا ہے مرتے دم تک جب سے اس پہ عبادت فرض ہوئی ہے تب سے لے کر مرتے دم تک اس کو عبادت کرنا ہے اور یہ کب ممکن ہوگا جب ایک انسان ایک مسلمان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے ایک مسلمان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی تخلیق کی گئی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو ایک بات اس سے کیا سمجھ میں آئی کہ انسان کو اپنا سب سے پہلے اپنے پیدا ہونے کا مقصد معلوم ہونا چاہیے اور وہ مقصد ہے خالص اللہ رب العالمین کی عبادت لیکن آج دیکھئے محترم حضرین آج امتِ مسلمہ کا جو حال ہے جو سوچ ہے جو فکر ہے جو نہج اور منحج ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کام دھندہ تجارت ہے اچھا کیریئر بنانا ہے اور اگر وقت مل گیا تو عبادت کر لیں گے فارمیلیٹی کے طور پر آج عبادت کی جا رہی ہے آج ہماری عبادت عادت بن گئی ہے کیوں وجہ کیا ہے کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کا اصل مقصد ایک انسان اپنی زندگی کا اصل مقصد بھول چکا ہے ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے ہمیں پیدا ہی اس لئے کیا گیا ہے اس سے ہم نظر نہیں چُرا سکتے اس سبق کو ہم بھول نہیں سکتے چاہے انسان ہو یا جن اگر وہ اس سبق کو بھولے گا گوئے اپنی زندگی کا اپنا پیدا کرنے کا مقصد یہ بھول چکا ہے اب جب یہ مقصد معلوم ہو گیا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تو اس مقصد کو پورا کیسے کیا جائے گا دیکھئے مشن بہت عظیم ہے عبادت فرض ہونے سے لے کے مرتے دم تک عبادت کرنا ہے معمولی کام نہیں ہے اب بینہ شوق کے یہ مقصد یہ مشن پورا ہو ہی نہیں سکتا بینہ شوق کے یہ مقصد یہ مشن نامکمل رہے گا ممکن ہی نہیں ہے کہ پورا ہو جائے اور اگر شوق ہوگا تو یقین پورا ہو جائے گا کیونکہ شوق ایک ایسی چیز ہے جو بہت سے ایسے کام ایسے مراحل سے انسان کو گزار دیتی ہے جو اس کے لئے دشوار ترین ہوتا ہے تو پہلا یہ کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے دوسرا یہ کہ اس عبادت کو کرنے کے لئے اس عبادت کا شوق ہم میں ہونا چاہیے اور تیسرا یہ کہ اگر وہ شوق ہم میں نہیں ہے تو وہ شوق کیسے پیدا ہوگا یہ جان لینا ضروری ہے یہ سیکھ لینا ضروری ہے اگر یہ سبب بھول گئے ہیں آج پھر سے یاد کر لیتے ہیں ایسے تو اسلام میں بہت سارے عامال ہیں جس سے عبادت کا شوق پیدا ہو سکتا ہے لیکن آج جن پانچ عاملوں کو یہاں ذکری کیا جائے گا محترم حضین اگر ان پانچ عامال کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لے کچھ عرصوں اس پر عمل کر لے یا چالیس دن اس پر عمل کر لے آپ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے ہم اکثر شکایت کرتے ہیں دوسروں سے نہیں کرتے تو ہم سے خود اپنے آپ سے تو کرتے ہوں گے کہ مجھ میں عبادت کا شوق نہیں ہے مجھ میں عبادت کا ذوق نہیں ہے وہ خوشو و خوشو مجھ میں آتا نہیں ہے مجھ کو عبادت بوجھ لگتی ہے زہمت لگتی ہے تو آپ اگر ان پانچ عامال کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں گے عبادت آپ کو خوشی اور رحمت اور نعمت دکھے گی اس کے علاوہ یہ پانچ عامال ایسے ہیں جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں معمولی سمجھتے ہیں لیکن عجر و ثواب میں ان جیسے عامال نہیں ہیں اور ایک چیز تسکیہ نفس کے دو میدان ہیں انسان کو اگر اپنے نفس کا تسکیہ کرنا ہے اس کے دو میدان ہیں نمبر ایک عبادت نمبر دو اخلاق اگر عبادت کا مرحلہ ہم پورا کر لیں تو تسکیہ نفس کا آدھا میدان ہم نے مار لیا آدھا میدان ہم نے فتح کر لیا اور بچا پھر بھی کہا معاملہ اخلاق کا معاملہ تو یہ پانچ عامال اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں محترم حاضرین یقیناً لکھ لیجئے آپ آپ میں عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے پہلا عمل کیا ہے پہلا عمل ہے ازان دینا ازان دینا آپ دیکھیں آج لوگ ازان دینے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ازان دینا اچھا نہیں سمجھتے ازان دینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ازان دینے والوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ارے یہ تو مجدد کے موزن ہے یعنی مجدد کا موزن کیسا ہوا جو کسی کام کا نہیں ہوگا کوئی بزنس تجارت کا نہیں ہوگا کسی لائق نہیں ہوگا ڈاکٹر نہیں بن سکتا انجینئر بن سکتا کئی کام نہیں چل سکتا ایسے بندے کو موزن بنایا جاتا ہے جبکہ موزن کی فضیلت لوگوں کو معلوم نہیں ہے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردن والے کون ہوں گے موزن ہوں گیا علماء اکرام نے اس کے دو تین معنی مفہوم بیان کی ہیں بعض نے کہا ہے لمبی گردن سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑے عجر سواب مالے ہوں گے اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا حقیقی معنی ہے واقعی ان کی گردنیں لمبی ہوگی کیوں؟ کیونکہ جب روز محشر میں قیامت کے دن لوگ پسینے میں شروبوں ڈوبے ہوئے ہوں گے یہ موزن ہی لمبی گردنوں سے اوپر دیکھ رہے ہوں گے تو دونوں مانا اس کے لئے بہتر ہے اگر عجر سواب اس کو مل رہا ہے تو یہ بھی اس کے لئے بہتر ہے اور قیامت کے دن اس کی لمبی گردن ہو جائی گی تو یہ بھی اس کے لئے بہتر ہے موزن جب ازان دیتا ہے تو اس مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اس سب کی نماز کا اتنا ہی سواب موزن کو بھی ملتا ہے اب جمعہ کے دن عید کے دن رمضان میں جب موزن ازان دیتا ہوگا اور جب لوگ جمع ہوتے ہوں گے اس کو کتنا عجر سواب ملتا ہوگا تو اللہ رب العالمین کی عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے تو اس میں پہلا عمل یہ ہے کہ ازان دینے کی کوشش کرنا چاہیے صحابہ اکرام ہم ازان دینے کے لیے قرآن دازی کیا کرتے تھے جھگڑتے تھے لڑتے تھے ازان دینے پر ایک ازان دینے پر ساٹھ نیکی لکھی جاتی ہے اور اقامت کہنے پر تیس نیکی لکھی جاتی ہے کتنا معمولی سواب نہیں ہے یہ کتنا خوش نصیب ہے وہ موزن جو ازان دے کر سارے نمازیوں کا سواب لے کر جا رہا ہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں کیوں کیونکہ ہم ہمارے اصلاف کو منحج بھول چکے ہیں اصلاف نیکیوں کو حقیر نہیں سمجھتے تھے اگر اپنے بھائی سے مسکرا کر ہی ملنا ہو تو وہ یہ کام کر کے نیکی حاصل کرتے تھے ہمیں موزن کی تنی فضیلت معلوم ہے محترم حضرین یہ پورے مسلم معاشرے کا حال بیان کر رہا ہوں کوئی ایسا بزرگ کوئی ایسا نوجوان مجھے بتا دیجئے جس نے موزن ہونے میں کیریئر بنایا ہو حافظ ہیں عالم ہیں مسجد کے ذمہ دار ہیں جمعیت کے ذمہ دار ہیں لیڈر ہیں بزنس مین ہیں تاجر ہیں سب ہیں کیریئر بنا رہے ہیں لیکن کوئی ایسا بندہ مجھے بتائیے جو موزن ہونے میں اپنا کیریئر بناتا ہو حدیث میں آتا ہے اپنے ماجہ کی روایت میں جس نے بارہ سال مسلسل ازان دی ہو اس پر جنت واجب ہے بارہ سال جس نے ازان دی ہو اس پر جنت واجب ہے اب اس کی فضیلت میں آپ دیکھنے جائیں گے ظاہر سی بات ہے جب اس بندے نے بارہ سال تک مسلسل ازان دی ہوگی تو وہ بارہ سال تک ایک ازان دینے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہوگا پھر وہ اقامت کا احتمام کر رہا ہوگا اس کی کوئی فرض نماز نہیں چھوٹی ہوگی تو پہلا عمل اللہ رب العالمین کی عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے تو ازان دیجی آج ہر جگہ موزن کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ اتنے سارے مسلیان ہیں اگر ہم تیہ کر لے زہر میں دوں گا فجر میں دوں گا عشاء میں دوں گا مغرب میں دوں گا تو کیا ہوگا اس مسجد کا انتظام آسان ہو جائے گا لیکن آج ذمہ داری اٹھانے کو کوئی تیار نہیں ہے ہاں میں دے دوں گا مجھے ذمہ داری مت دینا کیونکہ ذمہ داری ایک وعدہ ہوتا ہے وعدہ نہیں نبھائے گا تو وعدہ خلافی کا حکم لگے گا مصروفیت کی وجہ سے چاہے مصروفیت ہو محترم حاضرین کم سے کم آپ تمام حضرات سے میری مہدبانہ گزارش ہے آپ ازان دینے کی کوشش کیجئے اس کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے اور پھر دوسرا عمل جو اللہ رب العالمین کی عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرتا ہے نماز کا انتظار کرنا نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہی ہے حدیث میں آتا ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہو یعنی نماز کا انتظار کرنے پر اسے نماز پڑھنے کے برابر سواب ملتا ہے اب ماشاءاللہ آپ یہاں کے بیٹھیں خود بس سن رہے ہیں ابھی نماز ہونے کے لیے دادہ گھنٹہ باقی ہے تب جو نماز کا سواب ہے آپ کے اس انتظار کی وجہ سے آپ کو ملے گا لیکن آپ دیکھ لیجئے مسلم معاشرے کا حل جمعہ کا حل دیکھ لیجئے عام نمازیں تو جانے دیجئے یا ایہو اللہ دین آمنو اذا نودی الاس صلاتی میعوم الجمع کہ جب جمعہ کی ازان دی جائے سارے کام دندے چھوڑ دو اور نماز کی طرف دوڑو لیکن ہمارا کیا حال ہے جب نماز کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے تب پہنچیں گے احساس ہے تھوڑا دس منٹ پہلے اگر ہم مسجد میں آ جائیں نماز کے لیے دل گھبرانے لگتا ہے طبیعت گھبرانے لگتی ہے ایسا لگتا ہے مسجد میں نہیں آئے کہیں آسے واسے لپٹ نہ جائے مسجد میں ڈر لگتا ہے جبکہ آپ اگر مسجد میں آ کر صرف بیٹھیں گے نماز کے انتظار میں اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کے برابر سواب ملے گا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز کا انتظار کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے مسلم ملک کی سرحد کی حفاظت کرنے والا سپاہی اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں محترم حاضرین عمل کتنے چھوٹے سے ہیں ہم میں عبادت کا ذوق اور شوق اگر پیدا نہیں ہو رہا ہے تو ان عامالوں کو ہم نے حکیر سمجھا ہے اگر خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے یہ مزدید بھر جائے تو یہاں کے مسلمانوں کا کیا نقصان ہونے والا ہے ان کو کون سی چھوٹ پہنچنے والی ہے لیکن نیکیوں کو ہم نے حکیر سمجھ لیا ہے مانچہ صلف سے محروم ہے اسلاف ہمارے نیکیوں کو حکیر نہیں سمجھتے تھے تیسرا عمل اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا عبادت کا ذوق اور شوق اگر ہم میں پیدا کرنا ہے تو اقامت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے حدیث میں کیا آتا ہے جس نے چالیس دن اقامت کے ساتھ باجمات نماز پڑھ لی اللہ رب العالمین اس کو دو سٹیفکٹ دیتا ہے پہلا سٹیفکٹ یہ کہ وہ منافق نہیں ہوگا دوسرا سٹیفکٹ یہ کہ وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا اقامت سے نماز پڑھنے سے مراد امام صاحب کی پہلی اللہ اکبر ہے تکبیر تحریمہ کی پہلی اللہ اکبر سے پہلے جو نماز میں داخل ہو جائے اسے کہتے ہیں اقامت سے نماز پڑھنا تو یہ تین عامل ازان دینا نماز کا انتظار کرنا اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھنا چودہ عامل پہلی صف میں نماز پڑھنا حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے فریشتے ہیں ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ازان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو تم ایسے جھگڑا کرو ایسے جھگڑا کرو کہ قرآن ڈال لو اختلاف کرو آپس میں اختلاف کرتے ہیں لیکن اس میں نہیں کرتے جہاں اختلاف کرنا چیئے شریعت میں جہاں اختلاف کی اجازت دی ہے وہاں اختلاف نہیں ہو رہا ہے اور جہاں منع کیا وہاں اختلاف ہو رہا ہے اگر یہاں اختلاف کریں گے تسکیہ نفس کے دو حصوں میں سے ایک حصہ عبادت کا ہم فتح کر لیں گے صحابہ اگرام اس بات پہ جھگڑا کرتے تھے پہلی صف میں نماز پڑھنے پر ازان دینے پر یہ ذوق اور شوق ان میں اسی لئے تھا کہ وہ عبادت کو کیا سمجھ کے کرتے ہیں اور پانچوں عمل محترم حضرین عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کا کہ جب ہم نماز پڑھ لے اور نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرے تو اسی جگہ پر بیٹھے رہیں وہاں سے ہٹے نہیں حدیث میں آتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد مسلی نمازی اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اگر وہ کسی کو کوئی تکلیف نہ دے یا اس کی غیس غیس خارج نہ ہو تو فریشتے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بیٹھا رہے وہ پانچ منٹ بیٹھے وہ دس منٹ بیٹھے وہ ایک گھنٹہ بیٹھے وہ ایک نماز سے دوسری نماز تک بیٹھے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب فجر کی نماز کے بعد مسلی نمازی اسی جگہ پر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کے ذکر و اسکار کرتا ہے کب تک سورج طلوع ہونے تک تو اس کے لئے ایک مقبول حج اور عمرے کا سواب لکھ دیا جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں آج آدمی سلام پھیرتا ہے اور سب سے پہلے اس جگہ سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے جہاں فرشتہ اس کے لئے مقفرت کی دعا کر رہا ہے وہ اس فضیلت سے محروم ہو رہا ہے کہ فرشتہ میرے لئے دعا نہ کرے اور پھر مسجد سے باہر جا کے پریشان ہے اور دوسروں سے ریکویسٹ کر رہا ہے میرے لئے دعا کرنا میرے لئے دعا کروا دینا جہاں اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا عظیم موقع دیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کے ذکر و اسکار کرے اس نیست کے ساتھ کہ چلو میں یہاں بیٹھا ہوں میرے لئے کمسم فرشتہ مقفرت کی دعا کریں گے مجھے کتنا بڑا عجر و ثواب ملے گا لیکن اس کی قدر و منزلت نہیں ہے تو یہ پانچ عمال ایسے ہیں اگر ہم ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے ہم میں عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے اور آج یہ پانچ عمال ہم میں نہیں پائے جاتے اس لئے ہم میں عبادت کا ذوق نہیں ہے عذان دینے کا ہم میں شوق نہیں ہے نماز کا انتظار کرنے کی ہم کو عادت نہیں ہے تقبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہم کو فکر نہیں ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی ہم کو بالکل بھی فکر نہیں ہے اور سلام پھیرتے کے ساتھ تو آج جمعہ کا دن بھی ہے جیسے ہی سلام پھیرا جائے گا مسلیان میں سے بہت سے مسلی صرف باہر نکلنے کے لئے راستہ ڈھون رہے ہوں موقع ڈھون رہے ہیں کہ موقع کیسے مجھے باہر جانے کا موقع ملے کوئی ہے ایسا بندہ کہ جو مطلب نماز جمعہ کے دن سلام پھیرنے کے بعد اس نیت سے مسلید میں بیٹھا رہے کہ نہیں چلو آج میں جمعہ کا دن ہے اس انداز میں بیٹھوں کہ میرے پروردگار میری اس نیکی کو دیکھے فرشتے نے میرے لئے مغفرت کی دعا کریں ہم میں جو ذوق و شوق عبادت کا نہیں ہے وہ ان عمالوں کی میں لاپروہی برتنے سے ہیں محترم حضین صحابہ اکرام میں عبادت کا ذوق و شوق کتنا تھا معلوم ہے حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ اپنے خوبصورت باغ میں نماز پڑھ رہے تھے بہترین باغ تھا انہوں کا نماز پڑھ رہے کوئی برے کام تو نہیں کر رہے ایک چڑھیا آ کر ان کے درخت میں پھز گئی ان کی توجہ چڑھیا کی طرف چلی گئی کوئی نئی بات نہیں ہے ہم بھی یہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں دیگر مساجدوں میں دیگر موقعوں پر نماز پڑھتے ہیں بہت ساری ایسی ضروریات کی چیزیں ہماری جو نماز میں ہمارا خوشو و خضو توجہ اس طرف لے کے چلے جاتی نماز سے ہٹا دیتی اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں چڑھیا جھاڑ میں پھز گئی جیسے ہی چڑھیا کی طرف اپنا دھیان گیا فوراں نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی سے پورا واقعہ بیان کیا کہا اس چڑھیا نے یعنی اس باغ نے میری توجہ نماز سے ہٹا دی اس لیے میں اس باغ کو صدقہ کرتا ہوں اس لیے اس باغ کو میں دے دیا وقت کر دیا اور آج ہماری عبادتیں نماز میں ہوتے ہیں لیکن اصل میں کام پہ ہوتے ہیں نماز میں ہوتے ہیں لیکن اصل میں جوپ پر ہوتے ہیں اس لیے ایک امام کا کال ہے اور یہ منجر صلی اللہ کونفرنس میں بھی یہ بات گزری تھی کہ مساجدیں بڑی بڑی ہوگی لیکن ایک نمازی ایسا نہیں ہوگا جو خشو اور خضو کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہوگا اگر یہ کمزوری ہم میں پائی جاری ہے محترم حاضرین اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں عبادت کا ذوق اور شوق نہیں ایک دوسرے صحابی کا واقعہ ہے ان کا بھی باغ تھا ان کے بھی باغ میں یہی معاملہ ہوا نماز پڑھتے وقت ان کی توجہ اپنے باغ کی طرف گئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا باغ اٹھا کر وقت کر دیا یہ ذوق اور شوق ان میں تھا عبادت کا ہم میں ذوق اور شوق نہیں ہیں ہمیں کتنے سے کتنے لوگ ہیں محترم حاضرین آج جنہوں نے احتمام کے ساتھ سورہ کیف کی تلاوت کی ہوگی کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کیف کی شروع کی دس آیتیں اور آخر کی دس آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ یہ جمعہ سے وہ جمعہ تک دجال کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے سب سے بڑا فتنہ سب سے خطرناک فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ دجال کا فتنہ ہے اس سے بچے نے اس سے محفوظ رہنے کی ہم کیا کوشش کرتے ہیں صحابہ اکرام کو دیکھئے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ گھر کا واقعہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں میں ان کے گھر میں گیا میں نے دیکھا کہ وہ تین لوگ تھے گھر میں رات میں عبادت کون کا معمول تھا کہ ایک شخص اٹھتا رات میں عبادت کرتا تو دو سوتے رہتے ہیں جب یہ عبادت کر لیتا دوسرے کو اٹھاتا یہ سو جاتا عبادت کرنے کے لیے باریاں بانی گئی تھی اور ہم میں تحجد کا ذوق اور شوق ہی نہیں ہے کتنے نمازی مسلی ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان میں تراوی پڑھی ہوگی تو اگلے رمضان میں ہی تراوی پڑھیں گے یعنی تحجد پڑھیں گے پورا رمضان ان کو تحجد کی فکر نہیں ہے اور ہمارے اسلاف تحجد کیلئے احتمام کر دیتے ہیں ہم خود حدیث سنتے ہیں اللہ کے نبی اتنے لمبی لمبی کرتے تھے کہ تحجد میں ساتھ ساتھ پارے اپنے پڑے ہیں آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا تو یہ ذوق اور شوق کیوں ہوتا تھا محترم حضرین کیونکہ ان آمالوں کو انہوں نے اپنی زندگی کا معمول بنایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیوں دیکھئے ان کی عبادت کا کیا طریقہ تھا کہ وہ نماز میں ان آیتوں کو پڑھتے تھے جس میں آخرت کی یاد ہو اور جس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ذکر ہو ہماری صحابیہ کو دیکھئے ام المومنین کو دیکھئے کہ تحجد کا ایسا احتمام کہ رسیاں لٹکا لیاں کرتی تھی کہ اگر میں گر جاؤں کھڑے نہیں رہ پاؤں تو ان رسیوں کو پکڑ کے میں عبادت کروں آج وہ ذوق اور شوق ہم میں کیوں ہیں کہاں ہیں کیوں نہیں ہیں کیونکہ ان آمالوں کی طرف ہم نے توجہ نہیں دیا محترم حضر امام زہری رحم اللہ رب فرماتے ہیں امام زہری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ دمشق میں تھے اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کون ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال رہے ہیں رو رہے ہیں اور بہت لمبی عمر پائی ہے نائنٹی ٹو ہجری میں وفات پائے ہیں دمشق میں بیٹھ کر رو رہے ہیں کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی کے وفات کے بعد حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے شام جسے سیریا ہم کہتے ہیں اس کی کیپیٹل جو ہے دمشق سیریا کی کیپیٹل کاہرہ اس میں بیٹھ کے سمجھ لو رو رہے ہیں پوچھا ماں یبکی کا آپ کیوں رو رہے ہیں فقال آپ نے فرمایا لَعَارِفُ شَيْعَنْ مِمَّا عَدْرَقْتُ الْلَحَ ذِحِ السَّلَاةَ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کوئی چیز اس زمانے میں نہیں پاتا ہوں وَحَ ذِحِ السَّلَاةُ صرف نماز کے قدزویت اور لوگوں نے اس کو بھی ضائع کر دیا ہے ابھی زمانہ سے خیر القرون ہے اور صحابی رسول رو رہے ہیں کہ لوگوں کی نماز کا معاملہ کیا ہے تو ہم اپنا حال خود چیک کر سکتے ہیں آج کیا معاملہ ہوگا معاملہ کیا تھا معلوم ہے حجاج بن یوسف خلیفہ تھا اور مصروفیت کی وجہ سے خلیفہ ہے مصروفیت کی وجہ سے اکثر اوقات نماز کو جماع سے کے وقت سے لیٹ کر کے پڑھتا تھا خلیفہ ذمہ دار جو کام پہ ڈندے پہ بزنس میں تجارت میں مصروف رہتے ہیں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اور جو خلیفہ ہوتا ہے اس پہ تو بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں پورے ملک قوم کا بوجھ اس کو اٹھانا پڑتا ہے معاملات اتنے سنگین ہوتے ہیں یہ دیکھ کر اس کی شکایت لے کے تمشک گئے مفتیوں کے پاس کہ یہ حجاج بن یوسف یہ عمل کیوں کر رہا ہے اور آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ہے جو فجر لیٹ پڑتا ہے زہر لیٹ پڑتا ہے اثر لیٹ پڑتا ہے مغرب لیٹ پڑتا ہے اور کسی کو کوئی پرواہ بھی نہیں وہ خلیفہ ہونے کے بعد مصروف ہونے کے بعد شرائع اجر اس کو پاس ہونے کے باوجود بھی صحابی رسول رو رہے ہیں اور ہم کو ذرا بھی فکر نہیں ہے ذرا بھی ہماری پیشانی پر بال نہیں آتا کیونکہ ہم خود ہماری نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ با جماعت پہلی صف میں تقبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھے وہ صحابیوں میں ذوق تھا شوق تھا وہ کرتے تھے ہم نے کیا کر لیا محترم آزین معاملاج ہمارا ہم میں ذوق اور شوق نہیں ہے ان پانچ عملوں کی ہم نے قدر نہیں کی ہے فکر نہیں ہے سب کو واقعہ معلوم ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو حالت نماز میں ان پر خنجر سے حملہ کیا گیا واقعہ سب کو معلوم ہے جب حضرت عمر زخمی ہے اور پیڑ پر حملہ ہوا ایسا حملہ ہوا کہ پیڑ کی جو عطلیاں اوجڑی وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں وہ سب بہار آگئی تھی سب بہار آگئی تھی ایسے سرجن ایسے فیزیشن ہمارے جو آج کے دور میں اس دور میں نہیں تھے کہ کچھ کٹ جائے تو اس کو فوراں جوڑ کر رکھ دیں ابھی حضرت عمر کی ساری پیڑ کی عطلیاں بہار ہے اگر وہ حضرت عمر ہے جیسے ہمارے اس شہر کا ہماری اس مسجد کا کوئی بڑا شخص قابل احترام شخصیت پر حملہ ہو جائے اور یہ حال اس کا ہو تو ظاہر سی بات ہے سب دوڑے دوڑے آئیں گے دیکھنے کے لئے ہم بھی جائیں گے دوڑے دوڑے اور ہم بھی جاتے ہیں مریضوں کو دیکھنے کے لئے ہم بھی جاتے ہیں ہمارے دوستوں سے ملاقات کرنے کے لئے اس شہر میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے پہلا جملہ کیا ہوتا ہے مارا پہلا جملہ ہم سب کا کیا ہوتا ہے اور کیا حال ہے خد بھی لکھتے ہیں نا تو خد میں بھی یہی ہوتا ہے اگر جنہ ازاد پہلے خطوط لکھا کر دے اور امید ہے کہ میں خیریت سے ہوں اور آپ بھی خیریت سے ہوں گے اور یہ اسکولوں میں خطوط لکھنا سکھایا جاتا ہے ازاد عمر کو حملہ ہوا ہے پیٹ کٹا ہے پوری اجڑی اوڈڑی باہر پڑی ہے صحابی رسول آ کے کیا سوال پوچھتے ہیں نماز پڑی فجر کی نماز پڑی ہم ہوتے تو ارے یہاں پیٹ کٹا ہے میں سیریس ہوں موت کے قریب ہوں اور یہ حالت دیکھ کے تو آدمی سوچے بھی نہیں کہ نماز پڑا ہوگے کی نہیں کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگوں گیا تو خون نکلنے پر وضوح ٹوٹ جاتا ہے حضرت عمر دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر اسی کنڈیشن میں دوسرے دن فجر کی نماز پڑے ہیں با جماعت ہمارے ہسپیٹلوں کا حال دیکھ لو مسلم قوم کے پیشنٹوں کا حال دیکھ لو جو گھر سے نماز پڑھ کے ہسپیٹل جاتے ہیں واپس آگری گھر پہ نماز پڑھتے ہوں ہسپیٹل چلے گئے سفر میں چلے گئے ٹرین میں بس میں چلے گئے کام دھندے بزنس میں باہر چلے گئے تو جیسے نماز ہم پر ماف ہو گئی حضرت عمر سے پہلا سوال یہ کیا پیٹ کٹا ہے اجڑی پیٹ کی باہر پڑی ہے نماز پڑھی حضرت عمر نے کیا کہا ہاں نعم پڑھی جس کی نماز نہیں اس کا اسلام نہیں جس کی نماز نہیں اس کا اسلام نہیں اور ایک ہم ہیں کتنی نمازیں چھوڑنے کے بعد یہ امت مسلمہ ہے کتنی نمازیں ترک کرنے کے بعد اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان سمجھتی اس سے بہت سارے مسائل سمجھ میں آئے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ امامت کرا رہے تھے نماز میں ہاتھوں کو بان کر اکام قیام میں کھڑے ہوئے تھے دشمنان اسلام نے آ کر آپ کو اسی حالت میں حملہ کیا کہا حملہ کیا پیٹ پر اس کا یہ مطلب نکلا کہ حضرت عمر کے ہاتھ ناف کے نیچے نہیں تھے سینے پر تھے کیونکہ خالی جگہ دیکھ کر ہی حملہ کرتا ہے دشمن اگر وہ ہاتھ ناف کے نیچے ہوتے تو حملہ ہاتھ پر ہوتا پیٹ پر نہیں ہوتا تو پہلا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ ہاتھ سینے پر تھے اس لئے خالی جگہ دیکھ کر اس نے پیٹ پر حملہ کیا اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ خون نکلنے سے نماز وضو نہیں ٹوٹتا بعض احبابی سمجھتے خون نکل گیا وضو ٹوٹ گیا ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو صحابی موجود تھے اور اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے آپ نے سنے ہوں گے دشمن آئے تیر سے حملہ کرنے لگے ایک صحابی کو سلا دیئے دوسرے صحابی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اب دشمنوں نے حملہ کیا وہ صحابی کو تیر لگتے جاتا تھا وہ نکال کے پھیکتے جاتے تھے جب یہ حالت گزری دوسرے صحابی کو احساس ہوا وہ جاگے بولے تم کو جب تیر لگ رہا تھا دشمن حملہ کر رہا تھا تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں دیکھئے ان کا الفاظ ان کا جملہ آج ہم کو نماز میں ایک مچھر کاٹ لیتا ہے اگر نماز میں پنکھا بند ہو جاتا ہے ہمارا خشو اور خضو ختم وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں ایسی سورے کی تلاوت کر رہا تھا کہ جس کو چھوڑنا مجھے گوارہ نہیں ہوا کہ میں اس تیر کے لگنے کی وجہ سے اس سورے کی تلاوت چھوڑ دوں اور آج ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں سورے کیہف ہی نہیں پڑی ہوگی ابھی تک تو نماز عبادت کا ذوق اور شوق محترم حاضین ہم میں اگر نہیں ہیں تو ہم نے ان پانچ عامالوں کو حقیر سمجھ رکھا ہے عامال تو سبھی کرنا ہے لیکن یہ پانچ عملوں کو اگر ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لے نمبر ایک عزان دینا نمبر دو نماز کا انتظار کرنا نمبر تین اقامہ سے نماز پڑھنا نمبر چار پہلی صف میں نماز پڑھنا نمبر پانس سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا کم سے کم اتنا تو بیٹھیں جتنی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس عذکار گیا کر لیتے کم سے کم اتنی دیر سلام پھیرنے کے بعد وہاں بیٹھنا چاہیے لیکن آج دیکھتے ہیں جیسی امام صاحب سلام پھیریں گے جیسی سلام پھیرا جائے گا سب سے پہلے بندہ ایک مسلمان مزدی سے باہر نکلنے کی جگہ اور راستہ ڈھونڈ رہا ہوگا ان ساری وجوہات کی وجہ محترم حضین یہی ہے ہم نے توہید کو نہیں سمجھا توہید بھی عبادت ہے ہم نے اس کیا سمجھا ہے نماز وزہ زکاة عبادت ہے ان میں سب سے افضل عبادت اگر کوئی ہے تو وہ توہید ہے محمد بن عبدالوحاب رحم اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو اپنے مدرسے میں کتابت توہید ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار بار نہیں پانچ بار پڑھا چکے تھے کتاب کتابت توہید ایک بار نہیں شاگردوں کو پانچ بار پڑھا دیا اب وہ شاگرد بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہے ہم وہ تک کیا کرتے انہوں نے بھی کیا کیا اور پھر آپ نے چھٹی بار کتابت توہید شروع کر دی شاگردوں نے کہا اے شیخ بہت پڑھ لیے کتاب التوہید بہت پڑھ لی تھوڑی کچھ سکھ ہو جائے تھوڑا حدیث کا مددہ ہو جائے کچھ ایسی باتیں ہو جائے کہ ہم دین سیکھ لیں آپ کے پیشانی پر بل آ گیا توہید کے تعلق سے ایک مسلمان کی زبان سے اگر یہ الفاظ نکلے اور صحیح عالم آپ کے سامنے موجود ہوگا صحیح اہل علم آپ کے سامنے موجود ہوگا اس کے پیشانی پر بل آئے گا آپ اپنی کلاس سے چلے گئے مدرسے سے چلے گئے ایک مہینہ تک نہیں آئے شاگردوں کو بھی تجسس ہوا شیخ کیوں نہیں آ رہا کیا معاملہ ایک دن آئے اور آ کر اپنے شاگردوں کو جیسی ملاقات کی شاگردوں نے کہا آپ کیا بات ہے شیخ آپ کہاں چلے گئے تھے ایک مہینے سے کیا بات ہے بلے نہیں کچھ ایسا کچھ مسئلہ نہیں تھا لیکن میں ابھی راستے میں سے آ رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر ایک مرگی زبا کر رہا ہے وہ جن بھوت ادارنے کے لیے بعض آملین توٹکا بتاتے ہیں نا کہ اگر تمہارے گھر میں کسی نے جادو کر دیا کسی نے کرنی کرانی کر دی کسی نے کسی کو جن بھوت لپڑ گیا اور تمہیں اس کا علاج کرنا ہے تو ایک کالے کلر کی مرگی ڈھونڈ کے لاؤ ایسی مرگی ڈھونڈ کے لاؤ اس کو اپنے گھر کے دروازے پر زبا کرو کہا کہ میں راستے میں سے آ رہا تھا میں نے دیکھا اس شخص کو وہ زبا کر رہا تھا ہاں شاگیدو نے کہا ٹھیک 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 پھر ان کی پشانی پر بھلایا پھر آپ اپنی کلاستے چلے گئے پھر مہینے بھر نہیں آئے یا کچھ دن نہیں آئے پھر جب واپس آئے شاگیدو نے پوچھا شیخ کیا معاملہ ہے آپ جاتے ہیں آتے ہیں طبیعت خراب ہے وہ ابھی میں راستے میں سے آ رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ اس شخص نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا یہ سنتے کے ساتھ ہی شاگیدو نے کہا استغفراللہ نعوذ باللہ اللہ اکبر شیخ سخت ناراض ہوئے کہا تم پانچ بار کتاب التوحید پڑھ کے یہ سیکھے ہو کہ جب میں نے شرکی عمل کا تذکرہ تمہارے سامنے کیا تمہاری پیشانی پر بل نہیں آیا جب تمہاری زبان استغفراللہ اللہ اکبر نہیں نکلا اور میں نے گناہ کبیرہ کا تذکرہ کیا تو تمہارے دل لرز گئے تو تم نے توحید کدھر سیکھی تم نے توحید کو کدھر سمجھا توحید بھی عبادت ہے محترم حضرین اور آج لوگوں نے عبادت کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کی جائے گی اور غیر اللہ کی بھی کی جائے گی عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی اس کے سوا کسی کی بھی عبادت ہوگی وہ شرک ہو جائے گی وہ شرک ہوگا اور اسی عبادت پر آدمی انتقال کرے گا وہ حالت شرک میں یعنی مشرک ہو کے مرے گا تو توحید بھی عظیم عبادت ہے اور جب توحید ہم سمجھیں گے محترم حضرین ہم میں ان عبادتوں کی اہمیت قدر و منزلت آئے گی ویسے تو اسلام کی ساری عبادت افضل ہے ساری عبادتوں کی اہمیت ہے لیکن آپ ان پانچ عمال کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے آزان دینے کی فکری کیجئے آزان دینے کا شوق پیدا کیجئے اپنے بچوں کو آزان دلوائیے ان کو آزان سکھوائیے نماز کا انتظار کرنا سیکھئے ابھی تو موزن صاحب نے آزان دی ہے ابھی تو پندرہ منٹ باقی ہے جماعت میں جائیں گے فرض پڑھنا ہی ہے نا تو ہماری عبادت اصل میں عادت ہے جس دن یہ عبادت بن گئی تو ہماری عادت بھی عبادت ہو جائے گی آزان ہو جائے سارے کام چھوڑ کے مسجد میں آ جائیے سنت پڑھ کر نماز کا انتظار کیجئے نماز کا انتظار کرنے والے کو نماز پڑھنے کے برابر سواب ملتا اور یہ عمل آپ نے کر لیے ان میں ساری بنیادی وجہوں کی ایک وجہ اگر صرف آپ نے آزان دینے کی کوشش کر لی محترم حاضرین آپ کا مسئلہ حل آزان دینے سے آپ ان چاروں فضیلتوں کو خود بخود پالیں گے کہ آزان دینے کے لیے مسجد میں آ گئے تو آپ نماز کا انتظار خود ہی ہوگا اور جب آپ نے آزان دی ہے تو ظاہر سی بات ہے اقامت آپ ہی کہیں گے اور اقامت آپ کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے پہلی صرف میں آپ ہی کھڑے ہوں گے تو صرف ایک عمل آزان دینے سے آپ کو چار فضیلت والے عمل ایسے مل جائیں گے اور اس کے بعد آخری عمل بچا سلام بھیرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا چالیس دن صرف یہ عمل کیجئے ویسے تو ساری زندگی کا معمول بنانا چاہیے کچھ عرصہ بنانا چاہیے لیکن چالیس دن یہ عمل کر لیجئے کیا فضیلت ہے کہ جو اقامت کے ساتھ چالیس دن نماز پڑھ لے گا کیا ہوگا اللہ رب العالمین اس کو دو سرٹیپکٹ دیں گے وہ کبھی منافق نہیں ہوگا اور وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا تو آپ کو جنت ملنے والی ہے جنت کی بشارت ملنے والی ہے اور ہم اسی لئے کوششے کر رہے ہیں لیکن وہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو عبادت کو ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے توحید کو سمجھنا ہے توحید کا حق ادا کرنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا عبادت کو ذوق ہم میں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعایاiste اللہ رب العالمین ہمیں عبادت کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی نئیت توفیق ادا فرمائے شوق کے ساتھ کرنے کی نیتو حفیق عطا فرمائیں آمین یارب العالمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب